بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دہام ہمارا جو عباب ہے معاشی ترقی لیکچر مبر 75 زراعت میں جدیدیت مطالع پاکستان ہمارا لیکچر نمبر 55 ہے یہ جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ زراعت میں کس طرح ہاں جو ہم جو ہے موڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں کس طرح اس میں جدیدیت لاسکتے ہیں کس طرح موڈرن ہو سکتے ہیں ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہے کس طرح مشینوں اور کھادوں کا استعمال کر کے اپنی فصل اچھی لے سکتے ہیں اگر اچھے بیس کا استعمال کریں تو ظاہری بات اچھے بیس ہے جو اچھی فصل پیدا ہوگی کیڑے مار عدویات کا میاریوں اچھی ہوں تو اس سے جو ہے کیڑے مریں گے جو فصلوں کو نقصان پچھاتے ہیں اسی طرح اگر پانی کا نظام اچھا ہوگا تو ہمارے جو زراد کے چھوپے میں پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اسی سیم اور تھور کا علاقہ جہاں پر زیادہ پانی لگنے سے سیم اور تھور آجاتا ہے وہاں سے کس طرح ہم کیسے پلانٹیشن کر کے دوسرے پودے لگا کر یہاں وہاں سے پانی نکال کے کسی دوسری سائٹ پر ڈالنے سے کس طرح ہم سیم اور تھور سے بس سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم نئی سڑکیں بنا کر ان علاقوں میں موٹر ویس بڑی بڑی اچھی بنا کر تاکہ دھیاتوں تک ہمارے بڑے اور کھلے روڑوں تاکہ وہاں سے ہم اپنی اجناس تیزی کے ساتھ شہروں میں لاسکیں یا پھر ہم اپنے ڈرائی پورٹ پر یا اپنی پورٹ پر لے کر جائیں اور دنیا کے ملکوں میں بھیج سکیں تو ہم دیکھتے ہیں زراعت میں جدیدیت پیٹرن اور مارڈنیزیشن ان اگری کلچر مشینوں اور کھانوں کا استعمال پاکستان میں زرائی شعبہ مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوئے زمین کی تیاری اور کاش کے لیے ٹریکٹر اور ڈریل کا استعمال اب ڈریل سے زمین کے اندر سراک کی جاتے ہیں اس طرح اس کو کیا جاتا ہے کہ اس میں جو بھیج ڈالے جا سکے کٹائی کے بعد کمبائن ہارویسٹر کا استعمال کٹائی کے بعد کمبائن ہارویسٹر کا مطلب یہ تو گندم ہے گندم نکال نہیں ہو تو وہ دانے الگ کرتی رہتی ہے اور اس کا جو کچرہ ایک سائٹ پر نکالتی رہتی ہے اور زمین کو ہوار کرنے کے لیے لیزر لینڈس لیوینگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجی ایسے جو لیزر کے ذریعے جو ہمیں بتائے گی کہ زمین کتنی ہوار ہے اس کا بیلنس کیس طرح ہے اس سے جو ہے بہتر جو ہے کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکر پیداوار میں اضافہ ممکن ہے اب اچھے بیج اچھے بیجوں کا استعمال پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جائے جو مختلف فصلوں کی فی ایکر پیداوار بڑھانے میں ہمیں کردار ادا کرتے ہیں ہمارے الحمدللہ پاکستان میں کئی اگری کلچر ڈینیورسٹی ہیں جس کے محققین یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اہم فی لوگ مسلسل تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں اچھی سے اچھی ویرائیٹی کے بیج وہ ہر فصل کے دیتے ہیں تاکہ اچھی فصل پیدا ہو اندرونے ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بیج دوسرے ملکوں سے بھی برامت کیے جاتے ہیں کیڑے مار ادویات ہمارے ملک کے اب وہ ہوا فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے سازگاہ رہی ہے ایسی ہے کہ ایسر قسم کا موسم ہے تو یہ فصلی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اندرونے ملک کیلے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات رامت کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے اگر ان کا صحیح استعمال صحیح وقت پر ہو تو اس سے جو ہے ان کی نشل کچھی بھی ہوتی ہے کیڑوں کی اور جو ہے فصل کو بہترین حاصل ہوتی ہے تاکہ فصلی بیماری اور کیلے مکوڑوں کو ختم کیا جا سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے پاکستان کے نظام میں بہتری نیری نظام میں بہتری ڈیموں کی پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان میں آپ پاشی کے نظام میں بہتری ہوئی روایتی کھالوں کی بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آپ پاشی کی جا رہی ہے آپ پاشی کے لئے ڈرپ اور سپرنگل جیسے کفائیتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے اب جو ہے ہمارے پہلے تو کھالے بنائے جاتے تھے سیمپل اب جو ہے پائٹ ڈال کر کھالے بنائے جاتے جیسے ایویپوریشن کم ہوتی ہے اور جو ہے اس کو آسانی سے منیج کیا جا سکتا ہے پانی کا زیاب بچتا ہے اب پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں ایسے جاتے سیم اور تھوڑ آ چکا ہے جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لئے مختلف منصوبے بنائے گئے جس سے سیم زدہ وسیر اقوات دوبارہ قابل ایک آج بنائے گیا مزید علاقوں کو سیم زدہ ان سے بچانے کے لئے ایک ضدہ مات کری جا رہے ہیں اس کے لئے جو پورا اگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں اس کے آفیسیز ہیں اور وہ اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں اب نئی سڑکے بنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے کاشگاروں کو اپنی جناس منڈیوں تک لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر روڑ کچھے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہاں سے فصلوں کو بڑے شہروں تک لانے میں مشکلات ہوتی ہے الحمدللہ سڑکے بننے سے دھیاتوں تک جو بڑی اور مضبوط سڑکے بن گئی ہیں کھلی کشادہ سڑکیں تو وہاں پر چھوٹے بڑی جو گاڑیاں آرام سے جا سکتی ہیں اور وہاں سے فصلیں پھل سبزیاں اور جو بھی اس قسم کی ہماری ضرورت کی جو ہیں کاش کرتا چیزیں وہ ساری وہاں سے دور دراز کے علاقوں میں آسانی سے پکائی جا سکتی ہیں تو یہ نئی سڑک میں بنانے کا فائدہ سلام علیکم آپ یاد کرنے سے